جی دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک اہم ہی وارس اپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہوگا نہ ہی وہ وارس اپ آپ کو پلی سٹوئر سے ملے گی اور نہ ہی کسی نائن آبس وغیرہ ایسٹراز سے آپ کو کسی بھی صورت نہیں ملے گی تو اس کا طریقہ کا آج میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ بار تو یہ ہے کہ آپ اس کی سیٹنگز میں دیکھ کر اہران رہ جائیں گے یا اس کی ایسی سیٹنگ ہے ہمیں معلوم کیسے نہیں تھا وہ بہت ہی بہترین وارس اپ ہے اس کے ذریعے آپ اپنے وارس اپ کا جو تھیم ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں وارس اپ پہ بہت سیٹنگ جو ہوتی ہیں اندرونی سیٹنگ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں آپ جہاں دیکھ لیجئے گا میں اسی ویڈیو میں بتانا جا رہا ہوں تو بغیر ٹیم ویس کے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوست میں آپ سے ریکویسٹ کر ہوا کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیلٹ نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو جائے تو چلیے اپنے مویل کی ڈسٹاپ پر چلتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کٹ نہیں کرنا اس کو مکمل دیکھنا ہے آپ کو مکمل ہی سیٹنگ ملوم ہو جائے گی کہ کتنی مزددار یہ ویڈیو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو سٹارٹ کرنا ہے اس کا تھیم کس طرح اپلائی کرنا ہے بہت سے لوگ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر پھر دکھا دوں تو آپ نے یہاں کیا کرنا ہے یہ جو پلس کا اپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ اپشن اس طرح سے زہر ہوں گے تو آپ نے اس والے اپشن کو کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہیں ایف ایم تھیمز تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر لوڈ تھیمز پر بھی یہاں پر جو آپ کے پاس ایس ڈی کارڈ میں تھیم موجود ہوں وہ لگا جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ نے آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس ڈاؤنلوڈ تھیم وائی او کو تھیمز کو آپ نے کلک کرنا ہے تو میں اسے کلک کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت سے تھیم آ چکے ہیں یہاں پر یہ بلیو ہے تو اس طرح یہ بلیک ہے یہ دیکھیں گرین ہے تو اس طرح یہ ریڈ آ چکے ہیں تو سب آپ کسی کو بھی اپلائی انسٹال کر سکتے ہیں تو میں اسے ریڈ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اٹومیٹکلی یہ اپلائی ہو جائے گا تو چلیے پیچھے چاہ کر دیکھتے ہیں کہ یہ اپلائی ہوا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ یہ اٹومیٹکلی اپلائی ہو گیا ہے یہاں پر ہے ڈاؤ چکا ہے اب میں آپ کو ایک اور کلر بھی چیک کر کے دکھاتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو کلکہ نیفیوزن نہ ہو تو یہاں پر میں کسی اور تھم کو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں امازدار آپ کو سیٹنگ بتانے والا ہوں اس سے بھی وہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو میں اسی کو ہی کر لیتا ہوں بلیو کو تو یہ دیکھ سکتا ہے یہ بلیو بھی ہو گیا اگر آپ اس کے بعد آپ کون سی سیٹنگ ہے تو آپ نے یہاں پر جانا ہے ان بوکس میں تو ان بوکس میں بھی آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس تین ڈاؤٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہاں پر لکھ ہوا ہے وال پر اپنے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے سولڈ کلر پر کلک کرنا ہے تو یہاں میں سولڈ کلر پر کلک کر کے یہاں سے سیم بھی اٹھا سکتا ہوں یہ دیکھ سکتا ہے کہ میں نے ان بوکس بھی بلیو کر دے رہا ہے تو یہ بھی آپ کو سیٹنگ بہت پسند آئی ہوگی تو آپ نے نیچٹ آپ کو سیٹنگ میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس اپشن پر اس والے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس میں جائیں گے تو یہاں پر فرسٹ اپشن ہے کہ پرویسی اینڈ سیکورٹی تو یہاں پرویسی اور اینڈ سیکورٹی پر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کچھ سیٹنگ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسے نام ہے کسی کو جانتا بھی نہ ہوں وہ مجھے کل نہ کرے تو آپ نے کس طرح اس کو اپنی واتس اپ کو بلا کر کرکے رکھنا ہے سیٹنگ آگر رکھنی ہے تو یہاں آپ ہو کائن کالمی پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں ایوریون ہے مائی کونٹیکٹس ہے سیلیکٹ کونٹیکٹس یہاں سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون مجھے کال کرے اور کون کون نہ کرے تو ایوریون پر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے یہاں پر ہے کہ Hide View Status اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کا Status دیکھ لوں اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے کہ آپ نے status اس کا view کیا ہے یعنی کہ اس کا status بھی view کر لیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے میرا status view کیا یا نہیں کیا وہ آپ کا status view شو نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو open کرنا ہے جیسے آپ open کریں گے تو وہ آپ کا status جو آپ سٹیٹس دیکھیں گے تو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے گا کہ یہ اس نے میرا سٹیٹس نہیں دیکھا وہ یہ سمجھے گا تو اس کے بعد ہے کہ انٹی ڈلیٹ سٹیٹس تو یہ کیا ہے یہ دوستو اہم ہی چیز ہے یہ چیز ہے کہ اگر وہ سٹیٹس اپنا لگاتا ہے وہ ڈلیٹ کر لیتا ہے فالس کریں وہ اپنا سٹیٹس ریموو کر لیتا ہے تو آپ پھر بھی اس کا سٹیٹس آپ کے پاس موجود رہے گا اور آپ اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے بعد جو ڈلیٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ہوگا آپ کے لیے وہ وہیں کا وہی رہے گا اگر آپ اسے کلک کر دیں تو کسی کا سٹیٹس ریموو نہیں ہوگا آپ دیکھ سکے گا آپ چاہیں تو اسے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے کہ انٹی ڈلیٹ میسج تو انٹی ڈلیٹ میسج کیا ہے دوستو انٹی ڈلیٹ میسج یہ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کو میسج کرتا ہے تو وہ اپنی ہی واتس آپ سے ڈلیٹ فارمی کر لیتا ہے ڈلیٹ فارمی جب وہ کرتا ہے تو وہ میسج آپ کے ان بوکس میں سے ڈلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بھی ان بوکس میں سے ڈلیٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح اگر آپ اس کو اون کر دیں گے تو وہ جیسے ہی میسج کرے گا آپ کو اور پھر وہ ڈلیٹ فارمی وہیں اپنی واتس آپ پر اگر کرے گا تو آپ کے پاس ڈیلیٹ میسج نہیں ہوگا وہ آپ کے پاس جیسے کوئی بھی میسج جائے گا وہ آٹومیٹرلی آپ کے پاس سیو ہو جائے گا وہ سے ڈیلیٹ نہیں کر پائے گا اگر وہ کرتا بھی ہے ڈیلیٹ فارمی تو میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کس طرح ڈیلیٹ فارمی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے ڈیلیٹ فارمی تو ڈیلیٹ فار ایوریمن سوال میں بھول گیا تھا تو یہاں پر ڈیلیٹ فار ایوریمن ہم جیسے ڈیلیٹ فار ایوریمن پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یو ڈیلیٹ دس میسج تو یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس طرح سے اس کے پاس بھی میسج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے میسج کسی نے آپ کو ایسے کر دیا ہے اور اس نے پھر یہاں سے اسے ڈیلیٹ فارمی کر دیا ہے تو یہ میسج آپ کے پاس ضرور پہنچ جائے گا آپ چاہیے یہاں سے یا کوئی بھی آدمی ڈیلیٹ فار ایوریمن بھی میسج کر دیتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس وہ میسج ضرور پہنچ جائے گا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو سیٹنگ بتا رہا تھا تو چلتے ہیں وہاں پر تو ہم بات کر رہے تھے اس جگہ پر تو اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں شو بیلیو ٹیکس آفٹر ایک میں اگر کوئی میسج آپ کو کرتا ہے اگر کوئی میسج آپ کو کرتا ہے تو اس کے پاس بیلیو ٹیکن نہیں شو ہوں گے اس کو پتہ نہیں جی لگے کہ یار آپ نے میرے میسج ریڈ کیے ہیں یا نہیں کیے وہ میسج کرتا ہے تو آپ اسے اوپن کر لیں تو وہ جیسے ہی میسج کرے گا اس کے پاس صرف ایک ٹک ہوگا ایک ٹک ہوگا اسے یہ نہیں ملوم ہے کہ آپ نے میسج اس کا پڑھ لیا ہے یا ریڈ نہیں کیا تو آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو جب آپ ریپلائی کریں گے اس کو جواب دیں گے تو ایٹمیٹکلی پھر بیلیو ٹیک شو ہو جائیں گے جو میسج اس نے آپ کو کیا ہے اثر وائز وہ نہیں شو ہوں گے تو اس سے آپ کا بہت پیدا ہے وہ میسج کرتا ہے آپ کو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یار اس نے میسج ریڈ کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ بھی بہت ہی اچھا سا ہے یہاں پر آپ کونٹیکس ہیں چینج پریویسی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر گروپس ہیں براڈکاسٹ ہیں تو یہ کیا ہیں یہ چیزیں ہیں کہ آپ ہائیڈ سیکنڈ ٹیک ہائیڈ ٹائپنگ جیسے آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے پاس شو ہوتا ہے کہ فلان ٹائپنگ کر رہا ہے یا آپ وائز کرتے ہیں تو اس کے پاس شو ہوتا ہے کہ فلان بندہ وائز ریکارڈنگ کر رہا ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جیسے کسی آپ اونلین بیٹھے ہوں اور جب آپ ایک دو دوست ایک دوسرک میسج کرتے ہیں وہاں پر ٹائپنگ لکھا ہوا آتا ہے تو اگر آپ ہائیڈ ٹائپنگ کر لیں تو وہ ٹائپنگ لکھا ہوا جو آتا ہے وہ شو نہیں ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا یار یہ ٹائپنگ کر رہا ہے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے یہ کیا کر کے مجھے بھیج رہا ہے تو یہ بھی بہت ہی اچھے ٹرک ہے تو اس کے بعد کیا کہ آپ اپنی وائٹس اپ کو پاسورٹ بھی لگا سکتے ہیں پاسورٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اسے پیٹرن بھی لگا سکتے ہیں پین بھی لگا سکتے ہیں جو آپ چاہیں وہ لگا سکتے ہیں تو میں تو فیلحال نہیں لگوں گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ٹرک آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وائٹس اپ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ادروائز یہ دوسری وائٹس اپ پہ اس کا یہ سیٹنگ موجود نہیں ہے وائٹس اپ بزنس ہو وائٹس اپ چاہے جو بھی ہے وہ پلے سٹور میں مل جاتے ہیں لیکن یہ وائٹس اپ آپ کو پلے سٹور میں نہیں ملے گی تو اگر آپ یہ وائٹس اپ چاہتے ہیں بہت ہی کمال کیا ہے تو آپ میرے ڈسکرپشن میں اسے لنک کو کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیجن ہو کسی قسم کا کوئسٹن پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ ضرور کیجئے انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتحافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ